کائنات میں راج ہے تو حسین کا کائنات کا بادشاہ ہے تو حسین کائنات کا وہ واحد بادشاہ حسین جو توحید بلے کر مکہ چل پڑا مکہ میں گھر ہے توحید کربلا میں ہے اگر آج توحید کربلا میں نہ ہوتی تو حسین کی قبر کی زیارت ستر ہزار عشت سے افضل نہ ہوتی جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں میری دعا ہے اسی سال یہ ہاتھ حسین کی تحریف پہ لگے اللہ نے فرمایا تو مکہ آ میں تیرے پچھلے گناہ ماف کر دوں گا حسین نے فرمایا تو کربلا آ میں تیرے اگلے گناہ ماف کر دوں گا ایک بندے نے معصوم سے پوچھا مولا کربلا جانے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں مولا نے فرمایا تو نے غلط سنا ہے کربلا سوچنے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں کربلا دل میں رکھنے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں سائل نے کہا مولا نماز پڑھنے کے بعد قبول ہوتی ہے روزہ رکھنے کے بعد قبول ہوتا ہے حج کرنے کے بعد قبول ہوتا ہے زکار دینے کے بعد قبول ہوتی ہے تو کربلا کی زیارت کا سواب پہلے کیوں قبول ہوتا ہے امام نے فرمایا حسین کی ذری کو ہاتھ لگانے سے پہلے بدن کا گناہ سے پاک ہونا سنتی ہے اور میری بات یاد رکھنا جنت تو شاہ شہیدان کی ہے ملکیت کان تجھے وہاں آلہ ٹھکانے دے گا جو تجھ کو اپنے جشن میں نہیں آنے دیتے وہ تجھے خلد کی جاگیر میں جانے دے گا جنت تو شاہ شہیدان کی ہے ملکیت کان تجھے وہاں آلہ ٹھکانے دے گا جو تجھ کو اپنے جشن میں نہیں آنے دیتے وہ تجھے خلد کی جاگیر میں جانے دے گا اور آخر میں نصیت سمجھو یا وسیت آخری سانس تک علی سے وفا کرنا آخری سانس تک علی سے وفا کرنا پھر علی تمہارے کسی سانس کو آخری ہونے نہیں دی ہماری شان علی انولی اللہ ہے ہماری پہچان علی انولی اللہ ہے ہم جانے علی کے نام سے جاتے ہیں ہمیں کسی سے پوچھنے کے ضرورت ہی نہیں علی کب ہوتا ہے علی کب نہیں ہوتا ہے علی کہاں ہوتا ہے علی کہاں نہیں ہوتا ہے ہماری ماں نے ہمیں پہلے دن ہی خاک شفا کی گھٹی دے کر ہمارے کانوں میں بتا دیا کہ جہاں علی نہ ہاں وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے